ویلکم بیک کہ الیکٹرک کے نادہ ہندگان کے 68 عرب روپے بل دینے والوں سے وصول کرنے کی تیاری کے الیکٹرک نے نیپرا میں رائٹ آف کی درخواست دار کر دی ہے دوہزار سولہ سے دوہزار تئیس سک نادہ ہندگان کے عرب و روپے ٹیریف میں شامل کرنے کی درخواست مزید بات کر لیتے ہیں زشان یوسف زیسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گے زشان اپڈیٹ کیجئے گا اس مطالب وہاب یہ کہ الیکٹرک نے رائٹ آف کلیم کی ایک درخواست نیپرا میں جمع کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفالٹرز ہیں اب ان کے پیسے بھی ان ساریفین سے وصول کیے جائیں گے جو بل دے رہے ہیں بیسیکلی اس درخواست کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفالٹرز نے جو رقمہ دا نہیں کی وہ بل دینے والے ساریفین سے ہم وصول کریں گے 68 عرب روپے ہے اور اس میں سے دوہزار سولہ سے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو چبیس عرب روپے وہ بھی شامل کیے گئے اس درخواست پر نیپرا نے چودہ اعتراضات آئیت کی ہے اور اس پر فریقین سے رائے بھی طلب کی ہے کہ تمام فریقین اس پر رائے دے اور جو اعتراضات آئیت کیے گئے ہیں اگر اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرو تو نیپرا نے اس رقم کو مشکوک رقم قرار دیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ الیکٹر کے پاس تو لیگل اختیارات تھے وہ کیوں استعمال نہیں کیے گئے کہ الیکٹر کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ کنیکشن کو منقطع کیا جائے وہ کیوں نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جو ایک کروڑ روپے سے کم بلوالے سارفین ہیں ان کے خلاف لیگل کارروائی کیوں نہیں کی گی اور اس میں بتایا گیا کہ لائن آرڈر کی صورتحال کے پیش نظر ٹیرف میں پانچ اشاریہ دو فیصد اضافہ دوبارہ کیوں مانگا گیا نیپرا نے سوال کیا ہے کہ کیا کہ الیکٹر کے پاس جو نادہ انتقان ہیں ان کی مکمل شان آپ ہمیں اس مطالق تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ